اترتِ اتھار کی مجھ پر انعائت ہو گئی اترتِ اتھار کی مجھ پر انعائت ہو گئی آوج پر قسمت میری ان کی بدولت ہو گئی اور پنج وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم پنج وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم لپ جب نامِ علی آیا عبادت ہو گئی پنج وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم لپ جب نامِ علی آیا عبادت ہو گئی لپ جب نامِ علی آیا عبادت ہو گئی ایک سرواز دیجے محمد علی محمد کہ یوں بھرے دربار میں خدبہ دیا سجاد نے حق و باطل کا دکھایا آئینہ سجاد نے چودہ صدیوں سے یہی مختار آتی ہے سدا چودہ صدیوں سے یہی مختار آتی ہے سدا پرچمِ دینِ خدا لہرہ دیا سجاد نے پرچمِ دینِ خدا لہرہ دیا سجاد نے ایک سرواز دیجے محمد علی محمد محمد علی محمد ملہدہ فرمائیں کہ گفتگو مطلب ہے کہ گفتگو ان سے کریں کیا جن کو دنیا چاہیے گفتگو ان سے کریں کیا جن کو دنیا چاہیے وہ چلیں آئیں یہاں پہ جن کو عقبہ چاہیے وہ چلیں آئیں یہاں پہ جن کو عقبہ چاہیے وہ چلیں آئیں یہاں پہ جن کو عقبہ چاہیے اور مجھ کو جنت چاہیے مجھ کو نتوبہ چاہیے مجھ کو جنت چاہیے مجھ کو نتوبہ چاہیے مجھ کو تو سجاد کا نقشے کفے پا چاہیے مجھ کو جنت چاہیے مجھ کو نتوبہ چاہیے ایک سالوات دیکھ جو اور محمد آلہ محمد مجھ کو جنت چاہیے مجھ کو نتوبہ چاہیے مجھ کو تو سجاد کا نقشے کفے پا چاہیے مجھ کو تو سجاد کا نقشے کفے پا چاہیے اور آ گیا ممبر پا میں بھی گفتگو کے واسطے آ گیا ممبر پا میں بھی گفتگو کے واسطے صاحب نیجے بلاغہ کا سہارہ چاہیے آ گیا ممبر پا میں بھی گفتگو کے واسطے آ گیا ممبر پا میں بھی گفتگو کے واسطے صاحب نیجے بلاغہ کا سہارہ چاہیے آ گیا ممبر پا میں بھی گفتگو کے واسطے صاحب نیجے بلاغہ کا سہارہ چاہیے آ گیا ممبر پا میں بھی گفتگو کے واسطے صاحب نیجے بلاغہ کا سہارہ چاہیے آ گیا ممبر پا میں بھی گفتگو کے واسطے صاحب نیجے بلاغہ چاہیے آ گیا ممبر پا میں بھی گفتگو کے واسطے صاحب نیجے بلاغہ کا سہارہ چاہیے آ گیا ممبر پا میں بھی گفتگو کے واسطے صاحب نیجے بلاغہ کا سہارہ چاہیے اور کرتا ہوں سجدوں پہ سجدے اس لیے میں رات دن کرتا ہوں سجدوں پہ سجدے اس لیے میں رات دن الفتِ آلِ محمد کا خزانہ چاہیے کرتا ہوں سجدوں پہ سجدے اس لیے میں رات دن الفتِ آلِ محمد کا خزانہ چاہیے اور ہن جہاں سلمان و بوزر اور قمبر کے مقام ہن جہاں سلمان و بوزر اور قمبر کے مقام اس علاقے میں مجھے بھی ایک خیمہ چاہیے ہن جہاں سلمان و بوزر اور قمبر کے مقام اس علاقے میں مجھے بھی ایک خیمہ چاہیے اور یہ شیر ملاعظم فرمائے خاص طریقے سے کہ ہر قصو ناکس کی محفل میں ضرورت ہی نہیں ہر قصو ناکس کی محفل میں ضرورت ہی نہیں ارے کھل اٹھے جو ان کی مدہ سے وہ چہرہ چاہیے ہر قصو ناکس کی محفل میں ضرورت ہی نہیں ہر قصو ناکس کی محفل میں ضرورت ہی نہیں کھل اٹھے جو ان کی مدہ سے وہ چہرہ چاہیے کھل اٹھے جو ان کی محفل کھل اٹھے جو ان کی مدہ سے وہ چہرہ چاہیے اور یہ بھی شیر ملاعظم فرمائے دشمنے آل محمد کے لیے اس دور میں دشمنے آل محمد کے لیے اس دور میں ارے بند رکھتے ہیں زبان جو ان کا شجرہ چاہیے دشمنے آل محمد کے لیے اس دور میں دشمنے آل محمد کے لیے اس دور میں بند رکھتے ہیں زبان جو ان کا شجرہ چاہیے بند رکھتے ہیں زبان جو ان کا شجرہ چاہیے اور خاص طریقے سے یہ بھی ملاعظم فرمائے کہ وسوسے کرتے ہیں پیدا جو تبرے میں یہاں وسوسے کرتے ہیں پیدا جو تبرے میں یہاں ارے سامنے آ جائیں تو لا ہول پڑھنا چاہیے وسوسے کرتے ہیں پیدا جو تبرے میں یہاں وسوسے کرتے ہیں پیدا وسوسے کرتے ہیں پیدا جو تبرے میں یہاں سامنے آ جائیں تو لاحول پڑھنا چاہیے وسوسے کرتے ہیں پیدا جو تبرے میں یہاں سامنے آ جائیں تو لاحول پڑھنا چاہیے اور جب کہا میں نے قصیدہ دی صدا بیلول نے جب کہا میں نے قصیدہ دی صدا بیلول نے ارے تو بتا مختار دنیا میں تجھے کیا چاہیے جب کہا میں نے قصیدہ دی صدا بلول نے جب کہا میں نے قصیدہ دی صدا بلول نے تو بتا مختار دنیا میں تجھے کیا چاہیے اور دست بستہ ہو کے یہ مختار نے کی انتجا دست بستہ ہو کے یہ مختار نیکی التجار ہاں خدا کو ناز جس پر وہ خزانہ چاہیے ہاں خدا کو ناز جس پر وہ خزانہ چاہیے